اردو زبان اردو سیکھنے میں کم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک تحقیق کے مطابق زیادہ تر ٹیچرز کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ بچوں کو انگلش پہانا نسبتاً آسان ہے اردو کے تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو زبان بچوں کے لیے تھوڑی مشکل کیوں ہے اور اس میں ہم دلچسپی بچوں کی کیسے بڑھا سکتا ہے تو تحقیق کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آئیں جن میں سے کچھ چیزیں آج ہم یہاں پر ذکر کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک مسئلہ جو بچوں کو درپیش ہوتا ہے کہ اردو میں حرف اور اس کی آواز میں تعلق قائم بچہ نہیں کر پاتا جیسے بے سے بکری یا پے سے پنکھا اب پے اور پنکھا ان دونوں چیزوں میں اس حرف اور لفظ میں آپس میں کوئی پروپر کوئی ٹھیک سے کنیکشن نہیں ہے تو بچہ اس چیز میں تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم بچے کو علف بائی طریقے کی جگہ اردو کو سوٹی طریقے سے سکھائیں علف بائی طریقہ یہ طریقہ ہے جس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم ہمیشہ یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جیسے علف سے انار بے سے بکری پے سے پنکھا میں نے اور آپ نے جو اردو سیکھی وہ علف بائی طریقے سے سیکھئے لیکن جدید طریقے سے یعنی کہ موڈرن طریقے سے آج کے دور کے مطابق اگر آج بچوں کو آپ سکھانا چاہیں اردو کو آسان بنانا چاہیں تو آپ کو اردو کو سوٹی طریقہ سے سکھانا چاہیے سوٹ عربی کا لفظ ہے اور سوٹ کا مطلب عربی میں ہے آواز جیسے آپ دیکھیں کہ ہم نے قرآن کے نورانی قائدے میں بے نہیں بلکہ ب پڑھا ہم نے اس میں تے نہیں بلکہ ت پڑھا تو ایک ایسا طریقہ جس میں حروف کو ان کی آوازوں سے پڑھایا جائے یا سکھایا جائے اس طریقے کو سوٹی طریقہ کہا جاتا ہے اور اس کے برکس اگر ہم بچے کو علف بے پے یعنی کہ حروف کے ناموں سے پڑھائیں گے تو یہ علف بائی طریقہ کہلائے گا دوسری جو مشکل بچوں کو درپیش ہوتی ہے اردو زمان سکھنے میں وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ہمیشہ بڑی اشکال کا تعرف کرواتے رہے جبکہ تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ اردو زبان میں اسی فیصد استعمال چھوٹی اشکال کا ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اردو سیکھنے میں دلچسپی کا اظہار کرے یا اس کے لئے اردو سیکھنا آسان ہو تو آپ بڑی اشکال کی جگہ اسے ہمیشہ چھوٹی اشکال کا تعرف کروائیں تیسری ایک جو مشکل بچوں کو درپیش آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اردو زبان میں حروف آپس میں جڑ جاتا ہے جیسے انگلیش میں اگر خیٹ لکھنا ہے تو سی اے اور ٹی تینوں لیٹرز الگ الگ لکھے جائیں گے جبکہ اردو میں اگر بال یا پان لکھنا ہے تو اس میں بے اور علیف آپس میں جڑ جائیں گے تو اردو زبان میں کیونکہ حروف آپس میں جڑ جاتے ہیں تو بچے کے لئے سیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کے لئے بھی آسانی یہی ہے کہ اگر ہم بچے کو چھوٹی اشکال پہلے متعرف کروائیں چھوٹی اشکال کا تعرف پہلے کروائیں تو بچوں کو ان چھوٹی اشکال کو آپس میں جوڑ کر لفظ بنانا بہت آسان ہوگا اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کی ریڈنگ بہت تیزی کے ساتھ ڈبل اپ ہونا شروع ہوگی ایک مسئلہ اور اردو زبان میں کہ اردو زبان میں حروف کی تعداد زیادہ ہیں اردو زبان میں کل اکاون حروف ہیں جبکہ انگریزی زبان میں حروف کی تعداد صرف اس کے لیے آپ ہماری تیتری اور دوست کی جو سیریز پریئر وان پریئر ٹو اور پریئر تھری میں پڑھائی جاتی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے ترتیب یہ ہونی چاہیے اردو کے اکاون حروف کی کہ پہلے سال ابتدائی سال اول میں ہم بچے کو اٹھائیس حروف کا تعرف کروائیں ابتدائی سال دوم میں ہم اس کو چھتیس حروف کا تعرف کروائیں اور جیسے ہی وہ پریئر تھری یعنی کہ ابتدائی سال سوم میں پہنچتا ہے تو ہمیں اس کو بکھیا پندرہ حروف بھاری آوازیں متعرف کروانی چاہیے اکثر اسکولز میں تیچرز یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب علف کے بجائے بے سے شروع ہوتی ہے تو بلکل ایسا ہی ہے اور اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے کہ اردو زبان میں جب آپ سوتی طریقے سے بچوں کو سکھائیں گے تو اردو زبان میں علف شروع میں ٹھیک آواز نہیں دے گا بلکہ علف ہمیشہ لفظوں کے آخر میں اپنی ٹھیک آواز دیتا ہے جیسے گھوڑا آ جھنڈا آ اگر ہم ایک لفظ پر غور کریں انار تو انار میں علف کے اوپر زبر آ جاتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے کہ مسوتے آ او ای اور اے یہ ہمیشہ لفظوں کے آخر میں اپنی آواز دیتا ہے تو ہمیں ان کو لفظوں کے آخر میں ہی سکھانا چاہیے اس طرح سے ہم اردو کو بہت آسان بنا سکتا ہے شکریہ